زیاوی چینل کے معزز دوستو السلام علیکم دوستو جہاں ایک طرف روس اور یوکرین کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور تمام دنیا کے نیوز چینل اسی خبر کو دکھا رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا کا فوکس اس جنگ کی طرف ہے لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کوئی ہفتہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ان پر ظلم نہ کیا جاتا ہو دوستو پچھلے ہفتے تین لوگوں کو یہودی فوج نے گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی اور کل پھر جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کی بستی میں ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا اور کئی خاندان کو بھے گر کر دیا گیا بڑی بڑی امارتوں کو نیچے گرا دیا گیا دوستو یہ سب فلسطین اس لیے کرتا ہے تاکہ فلسطین کے لوگ یہاں سے پریشان ہو کر اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائے دوستو آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے فلسطین کتنی جگہ میں تھا اور اب کتنی جگہ میں باقی رہ گیا ہے لیکن دوستو دنیا کے بہت ہی کم نیوز چینل اس خبر کو کور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی سانبوتی دکھاتے ہیں دوستو بہت دنوں سے کئی سالوں سے فلسطین کے اوپر یہودی فوج ظلم کرتی آ رہی ہے لیکن ان کے لیے کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس ویڈیو میں فلسطینی بھائی بتا رہے ہیں کہ یہودی فوج کیسے ہمیں گھروں سے بے گھر کر رہی ہے یہ بیت مکون من طابقین او من شاکتین في بناء واحد یہ بیتو و بیت ابنو ابراہیم الاستاذ ابراہیم ومع ذلك لم تراغوا لم يراغوا الروح الانسانیی با ان هذه العائلہ رہت تشرد او تخرج من بیتها بلا ادنی شک هذه العائلہ اخدت عقاب جماعی کباک عائلات الشعب الفلسطینی رسالتي للاحتلال هذا ظلم كبیر هذا ظلم كبیر شکریہ